اسلام علیکم دوستو میں مبشر ہوں اور ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں اور آج جس شخصیت کے اوپر ہم بات کریں گے وہ پاکستان ائر فورس کے ایک طرح سے لیجنڈ ہیں جنہوں میں بیسٹ فائٹر جیٹ پائلٹ سمجھے جاتے ہیں اور ان کا نام ہے ایم ایم عالم میں ان کی آپ کو جو ریل بیٹل کومبیٹ ہوئی تھی ڈاک فائٹ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ 1965 کی جنگ کے دوران اس کے واقعات کچھ بتاؤں گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیجے گا تو آئیے چکتے ہیں ویڈیو کے طرف دوستو مختلف انٹرویوز میں ایم ایم عالم صاحب نے یہ خود اپنی داستان سنائی ہے یوٹیوب کے اوپر بھی یہ موجود ہے آپ اگر وہاں سے ان کا انٹرویو وغیرہ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اصل بات کچھ ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس صرف 150 جنگی تیارے تھے اور بھارت کے پاس 450 کے قریب جنگی تیارے تھے اور لیٹسٹ ٹکنالوجی والے تیارے تھے جبکہ پاکستان کے پاس جو تیارے تھے وہ تھوڑے پرانے تھے اور انڈیا کے مقابلے کی ٹکنالوجی اس میں نہیں دی اسی دوران یہ ستمبر شروع ہو گیا اور پاک بھارت جنگ کا آغاز ہو گیا 6 ستمبر والے دن انڈیا نے پاکستان کے سرگودہ ائر بیس کے اوپر حملہ کیا اس کے دو جو جیٹ فائٹرز تھے وہ آئے حملے کے لیے یہاں پر ہمارے جو جیٹ فائٹرز پائلٹ تھے وہ ریڈی تھے تیار بیٹھے ہوئے تھے جب انہیں اشارہ کیا گیا کہ کیونکہ ریڈار سسٹم پر پتہ لگ گیا کہ اب جہاز جو وہ پاکستانی حدود میں داخل ہو چکے تو انہوں نے بھی سرگودہ ائر بیس سے اوپران بری جس میں ایک ایم ایم علم کا بھی تیارہ تھا خود وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ جہاز دیکھے تھوڑا آگے بڑے مشرق قسم تھے تو وہ جو دو جہاز انہیں نظر آئے وہ ایڈیا کی طرف واپس جا رہے تھے پہلے انہوں نے ایک راکٹ جو ہے ایک میزائل جو ہے وہ فائر گیا لیکن وہ ہٹ نہیں کیا اس کو لیکن جب دوسرا فائر گیا تو ایک جہاز جو ہے وہ فوراں گر گیا اور دوسرا جو ہے وہ کہیں دوسری سنکھ میں نکل گیا ایم ایم علم صاحب جو ہے وہ اسی مشرق کی سنکھ میں بڑھتے چلے گئے ایڈیا والی سائٹ پر تو ان کو چار جہاز مزید نظر آئے اور ان چار جہازوں نے ایک شدید فوجی غلطی کی جو کسی بھی طرح کوئی بھی جو ٹرینڈ پائلٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی غلطی کبھی بھی نہیں کرتے چاروں نے ایک ہی رخ کے اوپر مردنشن کر دی اور وہ چاروں کے چاروں جو تھے ایم ایم علم صاحب کی جو جہاز کے پلکل رین میں آگئے اور انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان چاروں کو ایک ساتھ گرایا تو کل ملا کے پانچ تیارے صرف ایک منٹ میں انہوں نے گرائے یہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے اور اس ورڈ ریکارڈ کو دنیا میں آج تک کوئی بھی بریک نہیں کر سکا توڑ نہیں سکا آج بھی پوری دنیا کی ہسٹری میں کوئی پائلٹ ایسا نہیں گزرا جس نے ایک منٹ میں اپنے دشمن ملک کے پانچ تیارے گرا دی اور دوسری بات اس میں ایک اور بہت اہم ہے کہ جیسے ہی یہ پانچ تیارے گرے ہیں جنگ کا جو مرال تھا وہ پاکستان کی طرف پر اٹھ گیا پہلے وہ خود بتاتے ہیں کہ پہلے پاکستانی ائر فورس کے جو لوگ ہیں پائلٹ ہیں وہ سوچتے تھے کہ ہم کیسے انڈین ائر فورس کا مقابلہ کریں گے ان کے تو چار سو پچاس کی ضریف جہاد ہیں اور ہمارے پاس ڈیٹھ سو جہاد ہیں ان کی ٹکنولوجی بھی ہم سے بہتر ہے لیکن پھر جب یہ واقعہ ہوا تو تمام پائلٹس جو ہیں ان میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انڈین ائر فورس بری طرح ناکام ہوئی انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں اور یہی حال ستائیس روڑی کو بھی ہوا جب ایک بار قوم کا مرال بڑا ہو جاتا ہے بلند ہو جاتا ہے ہائی ہو جاتا ہے تب اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی اور پھر انیس سو پینسٹھ میں جنگی لحاظ سے پاکستان نے اپنے سے کئی بنا بڑے ملک بھارت کو بدترین شکست دی یعنی ہماری برری آف آج نے بھی بہترین کار کر دی کیا مظاہرہ کیا اور فضائیہ اور اس کے ساتھ جو ہماری نیوی ہے اس نے بھی اور ایم ایم آلم صاحب کا جو نام ہے وہ تاریخ میں عمر ہو گیا اس ریکارڈ کی وجہ سے اور ان کی جو ایک مہارت تھی جیٹ فائٹر پلین اڑانے کی وہ دنیا کے سامنے آیا ہو گئی اور دنیا کو پتہ لگیا کہ پاکستانی پائلٹس بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنے فیڈ میں جنون کی حد تک وہ محبت کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پاکستانی فوج کا جو ہے وہ مرال بہت ہائی ہوا یہی حال جو تھا 27 فروری 2019 کو جو انڈیا نے حملہ کیا اس فرم بھی پاکستانی ایر فورس کا تھا اور آج بھی اگر آج بھی کوئی بیٹل ہوتی ہے کوئی ڈاگ فائٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ پاکستان کی جو پائلٹس ہیں وہ انڈیا کو نہ پہنچنے چپوا دیں گے کیونکہ اس کے اوپر تو ہم پہلے ہی ہوتا چکے ہیں کہ ان کے پاس جذبے کی بیندہ کمی ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آگئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو تو جاتے جاتے برائی کرم اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے ہیں شکریہ